اسلام علیکم میورز میں ہوں ساکیب سعید اس وقت ہم الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق ایک کیس تھا یہاں پر ایک پیٹیشنر تھے انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ ان کو عمران خان کو پارٹی چیرمن شپ سے ہٹایا جائے تو آج پانچ رکنی کمیشن لے سوالے سے سمات کی اس سوالے سے ڈیٹیلز کیا ہیں فیصلہ چونکہ محفوظ ہو چکا ہے لیکن پیٹیشنر نے کیا موقف اختیار کیا جبکہ دوسری طرف شعیب شاہین جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے کیا موقف اپنایا میرے ساتھ اس وقت عثمان خان موجود ہیں سینر ریپورٹر ہیں 24 نیوز سے وابستہ ہیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سیاسی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں عثمان خان کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں خیر یہاں آج آپ نے تینکیو ٹائم دینے کا آپ نے سمات کور کی تو کیا موقف اپنایا شعیب شاہین نے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرہ پارٹی انتخابات کروائیں ہیں تو یہ کیس ختم کیا جائے؟ دیکھیں اگر قانونی طور پر تو دیکھیں یہ کیس ختم ہو چکا ہے خالد محمود ایڈوکیٹ نے کیس الیکشن کمیشن میں داہر کیا تھا کہ چیئرمن پی ٹی ای کیونکہ سزای آفتہ ہے ان کو احل قرار دیا جائے تو ظاہری اسی بات ہے انہوں نے خود ہی استیفہ دے دیا ہے اور خود ہی نئے چیئرمن بیریسٹر گوھر کا انتخاب کیا اور اس کے بعد پی ٹی ای نے اپنی پارٹی کا اجلاس پشاور میں بلایا جو بھی تھا اجلاس جس طرح بھی انہوں نے کیا انہوں نے بیریسٹر گوھر کو چیئرمن بنایا ہے عمر ایوب کو جنرل سیکٹری اور چار اصوبوں کے سے صدور ہیں اور چار اصوبوں کی جو باڈیز ہیں وہ بھی بنا دیئے تو ٹیکنکلی یہ کیس فارغ ہو چکا ہے مگر آج چونکہ اس کیس کی سماعت تھی گزشتہ کیس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمن ہے عمران خان کے جو وکیل ہے شویب شاہین انہوں نے کمیشن سے وقت مانگا تھا تو آج جب شویب شاہین جب پانچ سوٹنی کمیشن نے سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کی تو شویب شاہین نے موقف اتخیار کیا کہ ہم نے انٹر پارٹی جو انتخابات ہوئے ہیں اس کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا لہذا اب یہ کیس آٹومیٹکلی ختم ہوتا ہے اور اس کیس کو ختم کر دے جس پر جو ایڈوکیٹ ہے خالد محمود جو پٹیشنر بھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے انٹر پارٹی انتخابات ہوئے ہیں ان کو تو ان کے پارٹی کے لوگ اور جو پی ٹی ای کے جو بانی رہنما ہے اکبر ایس بابر وہ بھی تسلیم نہیں کر رہے لہذا یہ انتخابات بھی کل ادم ہے اور اس حوالے سے ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ان کا جو ریکارڈ آیا ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چیف کمیشنر نے جو ہے وہ شویب شاہین وکیل ہے عمران خان کے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ لوگوں نے یہ کیس سننا ہے تو اب جو نیا کیس دائر ہو رہا ہے جو آج اکبر ایس بابر صاحب جو دائر کریں گے تو انہوں نے کہا اس کو بھی اس کے ساتھ لگا دے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ یہ تو آپ خالد محمود کو جو ہے دوسرا مشورہ دے رہے ہیں کہ جو نئے چیئرمن آئے ہیں ان کے خلاف بھی وہ کیس دائر کرے البتہ یہ کیس پر جو ہے پھر آج جو تھوڑی سی گفتگو ہوئی کیونکہ یہ زیادہ لمبا کیس نہیں چلا جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے اور کمیشنر نے اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لی ہے اب محفوظ فیصلہ وہ کب سنائیں گے کس وقت سنائیں گے یہ کمیشن پر انحصار ہیں مگر ٹیکنیکلی طور پر چونکہ پی ٹی آئی نے یہ ایک اچھی سٹرائک کھیلی ہے کہ انہوں نے بروقت ہی عمران خان کو اٹھا کر بیریسٹر گوھر کو پارٹی کا چیئرمن بنایا کیونکہ اگر عمران خان نا اہل ہوتے تو یہ ان کے لیے بھی بدنامی کا سبب تھا اور ان کی پارٹی کے لیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ کمیشن نے کہا تھا کہ بیس روز کے اندر انڈر پارٹی انتخابات کروا کر اور نئی چیئرمن کا نام دیا جائے چونکہ عمران خان اس وقت سزا یافتہ ہے وہ چیئرمن بن سکتے نہیں تھے انہوں نے ٹیکنیکلی طور پر ایک اچھی سٹرائک کھیلی اور خود بیک فٹ پر گئے اور ایک ایسے شخص کو پارٹی کا چیئرمن بنایا جس کو وہ کسی بھی وقت ہٹا کر دوبارہ کر خود چیئرمن بننا چاہے تو وہ بن سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اکبر اس بابر صاحب آج یہاں پہ الیکشن کمیشن میں آئیں گے تین بجے انہوں نے آنا ہے اور وہ درخواست دائر کریں گے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح کے انتخابات ہوئی ہیں اور الزمات اٹھے ہیں پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات پر تو اکبر اس بابر کی جو درخواست ہے وہ پی ٹی آئی کے لئے ایک اور مشکل پیدا کر سکتی ہے ہاں پہ الیکشن کمیشن میں دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے لئے مشکل تو پیدا کر سکتی ہے مگر پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی انتخابات تو کروا دی مگر اس میں ان سے بھی کچھ ٹیکنیکل غلطیاں ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ انٹر پارٹی انتخابات کے لئے عمران خان نے بیریسٹر گوہر کو پارٹی چیرمنن نابضت تو کر لیا مگر جو آئینی اور قانونی طریقہ کار ہوتا ہے انٹر پارٹی انتخابات کے لئے آپ نے جو آپ کی پارٹی کی جو شورہ ہوتی ہے یا آپ کی جو مجلس عمومی ہوتی ہے یا مرکزی جنرل کاؤنسل ہوتا ہے پورے پاکستان سے اس میں منتخب راقین ہوتے ہیں دو سو کا فگر بھی ہوتا ہے تین سو کا بعض پارٹیوں میں پانچ سو کا سات سو کا آٹھ سو تک کا ایک فگر ہوتا ہے آپ ان سب کو بلاتے ہیں اور ایک بازابتہ ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں پھر دو تین نام آتے ہیں یا اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے یا پھر ایک نام بلا مقابلہ پارٹی کا انہوں نے آتے ساتھ باہر علی زفر صاحب سینیٹر انہوں نے اناؤنس کیا اور پشاور میں اجلاس بلایا اور بس اب کسی کو یہ نہیں پتہ دے کہ جب آپ کے انٹر پارٹی انتخابات ہوتے ہیں آپ اس چیز کے پابند ہے کہ آپ نے کمیشن کو ریکارڈ فرام کرنا ہے ریکارڈ میں آپ نے اٹینڈس دینی ہے کہ یہیے لوگ آئے تھے آپ نے تفصیل دینی ہے کہ یہیے لوگ آئے تھے یہیے طریقہ کار تھا یہیے نام سامنے ہے اور اس نام پر اتفاق ہو اور یہ بلا مقابلہ جو ہے پارٹی چیئرمن بنے ہیں تو اس حوالے سے اگر انہوں نے اپنی کوئی تیاری کی ہو تو وہ کی ہو مگر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انٹر پارٹی انتخابات ہوتے ہیں یہ بڑی چیز ہوتی ہے اور اس کی ہائپ کریوٹ ہوتی ہے میڈیا پر خبریں چلتی ہیں کہ جی پشاور میں اجلاس ہو رہا ہے سب آ رہے ہیں مگر پی ٹی ای کی کیونکہ اس وقت جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے گرفتار ہے یا پھر فرار ہے دونوں میں ایک چیز ہے تو اس کے علاوہ کارکنان اور لوگوں کو بھی اس طرح پتہ نہیں تھا بس پشاور میں اجلاس ہوا نہیں ہوا بریسٹر گوھر چیئرمن ہو گئے اب اس میں پی ٹی ای کیا گراؤنڈ فراہم کری گی الیکشن کمیشن کو وہ کس طرح اپنے آپ کو کنونس کری گی الیکشن کمیشن کو کنونس کرے گی اور اپنے لیے اپنی صفائی پیش کرے گی کہ بھائی ہم نے تو سب کوئی ٹھیک کروایا اور ہم ٹھیک ہے چونکہ آج ایک درواز دائر ہو چکی ہے اور ایک درواز اکبر ایس بابر وہ دائر کرنے جا رہے ہیں اکبر ایس بابر کا یہ دعویہ ہے کہ میں پاکستان طریقہ انصاف کا بانی رہنما ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بانی رہنما تھے چلے گے کسہ ختم یہ بات اہمیت نہیں ہے کہ وہ بانی رہنما ہے ہاں اگر وہ کوئنٹس اٹھاتے ہیں ٹیکنیکل کہ آیا انتخاب کا طریقہ کار کیا تھا کس طرح ہوا آپ نے چیف الیکشن دیکھیں انٹر پارٹی انتخابات کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ آپ نے انٹر پارٹی کے لیے پارٹی کا ایک چیف الیکشن کمیشنر بنانا ہے ایک کمیشن بنانا ہے جو کہ سکروٹ نہیں کرتا ہے جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں ان کے نام آتے ہیں ان کی سکروٹ نہیں ہوتی ہے ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں پھر انتخابات ہوتے ہیں اس پر وہ اکبر ایس بابر اپنی پٹیشن میں کیا کیا چیزیں لکھیں گے یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے مگر ان کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ میں بانی رہنما ہوں اور مجھے نہیں پتا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دعویٰ غلط ہے تینکیو سو مچ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے تو الیکشن کمیشن کی ڈیٹیلز آج کی جو سمات ہے وہ اس کے حوالے سے ہم نے بات کی دوسرا جو اکبر ایس بابر آج درخواست جمع کرانے جا رہے ہیں جیسے کہ عثمان خان نے کہا کہ جیسا وہ درخواست کو پیش کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے اور کس طریقے سے اپنا کیس لڑتے ہیں تو اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات سامنے آئیں گی یا وہ آسانی سے الیکشن کمیشن کو کنونس کریں گے کہ ہمارا جو انٹر پارٹی انتخاب ہوا ہے وہ فری اینڈ فیر اور شفاف طریقے سے ہوا ہے اور گوھر جو ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے فیر طریقے سے وہ پارٹی چیئرمن جو ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں ساکیب سید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ